ترکی میں آج ہمارا دوسرا دن ہے اور آج ہم یہاں کے پانچ انتہائی مشہور اور متاثر کن پر کشش مقامات کو دیکھیں گے جن میں جرمن فاؤنٹین، ہپوڈرون، بلیو مسجد، آگیا صوفیہ اور باسل کا سسٹن شامل ہے جرمن فاؤنٹین ایک سرکلر فاؤنٹین ہے جو استمبول کے تاریخی زلہ کے مرکز سلطان احمد اسکوائر میں کھڑا ہے یہ چشمہ انیس سو میں جرمن شہنشاہ ویلیم دوئیم کی طرف سے عثمانی سلطان عبدالحمید دوئیم کو ان کی دوستی اور اتحاد کی یاد میں تحفے کے طور پر دیا گیا تھا یہ چشمہ سنگ مارمار اور پتھر سے بنا ہے اور اس میں آٹھ کالم ہیں جو ایک بڑے گمبت کو سہارا دیتے ہیں گمبت کو سنہری موزائق سے سجایا گیا ہے جس میں جرمن اور عثمانی سلطنتوں کے ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ پولوں اور ہنسی شکلوں کو بھی دکھایا گیا ہے ریپورڈروں میں قدیم رومن سٹیڈیم ہے جو رتھوں کے دوڑ اور دیگر عوامی تقریبات کے لیے استعمال ہوتا تھا اسے تیسری صدی عیسوی میں شہنشاہ پکمس سیورس نے تعمیر کیا تھا اور اسے شہنشاہ کسطنطین اعظم نے بڑھایا اور اس کی تزین و آئیش کی اس نے چوتھی صدی عیسوی میں استمبول کو اپنا نیا دار حکومت بنایا ہیپورڈروم ایک لاکھ تماشائیوں کو ایڈیسٹ کر سکتا تھا اور یہ شہر کی سماجی اور سیاسی زندگی کا مرکز تھا سرپنٹ کالم ایک کانسی کا مجسم ہے جس میں تین جوڑے ہوئے سامپو کو دکھایا گیا اور اسے ڈیلفی یونان سے لائیا گیا تھا جہاں اسے پانچویں صدی قبل مسیح میں فارسیوں پر یونانی فتح کی ٹرافی کے طور پر کھڑا کیا گیا تھا تیوڈیسز کا ابلیسی کے گرانٹ مونولیت ہے جو پندروی صدی قبل مسیح میں مصر میں تراشی گئی تھی اور اسے شہنشاہ تیوڈیسز اول نے چوتھی صدی عیسوی میں استمبول میں تعمیر کیا تھا وارڈ ابلیسی کے پتھر کا ستون ہے جسے دسویں صدی عیسوی میں شہنشاہ قسطنطین خفتم نے کانسی کی تحتیوں سے ڈام پاتا لیکن یہ تحتیاں تیروی صدی عیسوی میں سلیبیوں نے چوری کر لی تھی ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ استمبول کی قدیم اور کرونے وسطہ کی تاریخ کی تعریف کر سکتے ہیں اور رت کی دوڑ کے جوش و خروش اور ڈرامے کا تصور کر سکتے ہیں نیلی مسجد دنیا کی مشہور اور شاندار مساجد میں سے ایک ہے اسے سترمی صدی میں عثمانی ستان احمد ابل نے تعمیر کیا تھا جو مسجد کے بالمقابل کھڑی آگیا صوفیہ کی شان و شوقت کا مقابلہ کرنا چاہتا تھا اس مسجد کو سلطان کے نام پر سلطان احمد مسجد یا نیلی مسجد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے مسجد کے چھے مینار ہیں جو ایک منفرد خصوصیت ہیں جو اسے دیگر مساجد سے منتاز کرتی ہے مسجد میں ایک بڑا سین ایک چشمہ اور سلطان اور اس کے خاندان کے لیے ایک مقبرہ بھی ہے مسجد کا اندرونی حصہ اسلامی فن اور فن تعمیر کا شہکار ہے جس میں بیس ہزار سے زائد نیلی اور سفید ٹائلیں جو دیواروں گمبدوں اور نیم گمبدوں کو ڈھامتی ہیں ٹائلوں میں پھولوں اور جومیٹرک نمونوں کے ساتھ ساتھ قرآن کی آیات بھی ہیں مسجد میں دو سو سے زائد شیشے کی کھڑکیاں بھی ہیں جو روشنی اور رنگ کا شاندار اثر پیدا کرتی ہیں مسجد عبادت اور نماز کی جگہ کے ساتھ ساتھ سیاہوں کی توجہ کا مرکز بھی ہے اور یہ پانچوں نمازوں کے علاوہ ہر روز ظاہرین کے لیے ایک بلی رہتی ہے جو بھی اسلام کی خوبصورتی اور روحانیت کا تجربہ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے مسجد ضرور جانا چاہیے موسیقی 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 آگیا سویہ مسجد دنیا کی سب سے مشہور اور متاثر کن نمازوں میں سے ایک ہے موسیقی یہ اصل میں چھٹی صدی حصوی میں وزنطینی شہنشاہ جسٹین اول نے عیسائی بسلکہ کے طور پر آمیر کیا تھا موسیقی یہ تقریباً ایک ہزار سالوں سے عیسائی کا سب سے بڑا اور سب سے شاندار چرج تھا موسیقی 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 باسلکہ سسٹرن یعنی باسلکہ ہوز استمبول ترکی میں سب سے زیادہ دلکش اور پرسرار پرکش مقامات میں سے ایک ہے یہ ہوز ہاگیا صوفیہ کے جنوب مغرب میں ایک سو پچاس میٹر کے فاصلے پر واقع ہے ہوز تک ایک چھوٹی سی امارت کے ذریعے رسائی حاصل کی جا سکتی ہے جو سیڑھیوں کی پرواز کی طرف لے جاتی ہے جو اندھیرے اور مرتوب چیمبر میں اترتی ہیں یہ ہوز تقریباً نو ہزار آٹھ سو مربع میٹر کے رکھے پر مخیط ہے اور اس میں اسی ہزار کیوبک میٹر پانی جمع ہو سکتا ہے یہ قدیم زیر زمین پانی کا ظہرہ ہے جسے وزنطینی شہنشاہ جسٹین اول نے چھتی صدی عصوی میں تعمیر کیا تھا اس ہوز کو کسٹنطنیہ کی عظیم محل اور شہر کی پہلی پہاڑی پر واقعے دیگر امارتوں کو پانی ظہرہ کرنے اور سپائی کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا موسیقی موسیقی